آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں بہت ہی تیسٹی بہت مزدار اور بہت ہی آسانی سے بننے والا آلو کیمہ کی ریسیپی آلو کیمہ ہم ہم بینش اپنے گھر میں بناتے ہوں گے پر کبھی کہ آپ نے اس طریقے سے بنایا ہے ایک دم نیو ریسیپی اور اتنی زبردست کہ جو بھی کھائے گا آپ کے ہاتھ اس آلو کیمہ صرف بار بار بنوائے گا یا پھر آپ سے ریسیپی پوچھے بھی نہ نہیں جائے گا بہت ہی تیسٹی آسان نیسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیں ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں سلام علیکم سب سے پہلے ہم نے یہاں پر لیا ہے آدھا کیلو کیمہ جو کہ ہم نے موٹا کیمہ لیا ہے یہاں پر اس کو ہم نے چیزو واش کر لیا ہے اور یہاں پر اس میں ہم نے بونڈ بھی لیا ہے تین سے چار یہاں پر ہم نے ہڈی لیا ہے جس سے ہمیں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو جب بھی آپ کی ملائیں تو ہڈیو ضرور لائیں ساتھ میں بہت ہی سیمبل طریقے سے بنانے والے ہیں بہت ہی ایزی اور اتنا ٹیسٹی کہ بہت ہی زیادہ اب یہاں پر ہم نے لیا ہے دو میڈیم سائز کے پیاس جس کو یہاں پر ہم نے اس طریقے سے کٹ کیا ہے تو پیاس لے کر آپ کو بس ایک اس طریقے سے اس میں چھوڑی لگانی ہے اور اس کے بعد بلکل یہاں پر بہت باری کرنے کی ضرورت نہیں اس طریقے سے آپ اسے کٹ کر لیں پیاس کو کٹ کر لینے کے بعد یہاں پر اب اس طریقے سے ہم نے ہون دستہ لیا ہے اور یہاں پر ہمیں لہسانہ درب کو کوٹ کر ڈالنا ہے تو ایک انچ کا درب کا ٹوکڑا لیا ہے چھوٹے ٹوکڑوں میں کٹا ہوا سات سے آٹھ لہس ان کی کلیاں لیا ہے یہ بھی ڈال دیں گے تو یہاں پر ہم نے لیا ہے دو ہری میچ ہے اس طریقے سے کم ت machst واپسی د 괜찮وں اس کو آپ نے اس طریقے سے کوٹ لیا ہے اگر آپ پاس اس طریقے سے کوٹیں ہوئی نہیں ہے تو دو ہری میچھیں آپ یہاں پر ڈال دیں اور اس کو ہیاں پر ہم آپ کوٹ دیکھیں آپ ہم نےیا PMTy Train ہی زیراں بارے کیسا پیسٹ نہیں بنائنا ہے اب یہاں پر ہم نے برتن ہے برطن حضور اید یوں میں بنایا ہے یہاں پرamıپس یہ میں اٹھ کر دیں گے اس میں جو ہری میچ ہیں یہ میں ڈال دیں گے Layer considerations 1 تیسپون کشمیری لال میرچ 1 تیسپون ہلدی پاوڑر 1 تیسپون پھر دھنیا پاوڑر 1 تیسپون نمک مجھے پاوڑ دو مجھے اسے دو مجھے دلیگے مجھے پاس کیا پیاز کریں گے یہ ٹھل بہت زیادہ مجھے امیسے دلیگے ایک اٹھ کر کے تو اسے لیے اور کیسے کریں گے تو اس کے لیے آپ کو ویڈیو پر پورا دیکھنا ہوگا اور دیکھیں آپ کے بہت زیادہ یہ زبردہ سریسی بھی بن کرتا ہے تو یہاں پر اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے باقی سے گیس پر رکھیں گے اب یہاں پر اس کو ہم نے لگ دیا ہے فل فلم پر جب اس میں عبال آنے لگے یعنی کہ اس میں اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا یہ پکنے لگے گا تو گیس پر فلم ہلکا کر دیں گے میڈیم فلم پر اسے پکائیں گے دس سے پندرہ منٹہ جب تک یہ پیاز نہیں گھل جاتا اور یہ بھنائے پر نہیں آ جاتا تو دیکھیں ہاں پر یہ پکنے لگا ہے گیس پر میڈیم فلم پر اسے پندرہ منٹہ پکائیں گے بس اسے ہم بیچ بیچ میں چیک کر دے رہیں گے خیمے میں جو پانی ہوتا ہے اسے ہمیں پیس کو پکانا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گوشت مگر میں کافی پانی ہوتا ہے یہاں پر اسے بیچ میں چیک کر دیا ہے چلیے ہاں پر یہ خوشبودار سا مسالہ بنا لیتے ہیں جو اس کو پنجابی کی معلوم بناتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک پین رکھا ہے گیس کے اوپر اس میں لیے تین سے چار سابود سوکھی ہوئی لال مرچ اور اس میں لیے آدھا انچ کا دالچینی گٹوکڑا چار لونگ لیے ہیں یہاں پر ہم نے اور تین موٹی لائچی ایک ہری رائشی لیے ہیں یہاں پر اور آدھا ٹی اسپون لیے ہیں یہاں پر ہم نے کالی مرچ کے دانے آدھا ٹی اسپون یہاں پر زیرا لے لیں گے اور سب ہی مسالوں کو یہاں پر روست خلیں گے ہلکی فلائم پر مسالوں میں جب خوشبو آنے لگے تو یہاں پر ہم گیس کو بند کر دیں گے اور اس مسالے کو ٹھنڈا ہونے کے بعد پیس لیں گے تو دیکھیں یہاں پر دس منٹ کے لیے ہم نے اس کو ڈھککر رکھا تھا جسے کیا ہے کیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ پیاز ابھی زیادہ سوفٹ نہیں ہوئی تو آپ پانچ منٹ کے لیے اس کو لو فلائم پر کبر کر دیں اور آپ پانی اگر اس میں سوک جاتا ہے تو دو ستین تیمبر اس میں پانی ڈال دیں تو دیکھیں پیاز یہاں پر کافی حد تک سوفٹ ہو گئی ہے اور جب ہم اس کو اور پکائیں گے تو یہ بلکل ہی بھل جائے گی ابھی لو فلائم پر اس میں ڈالتے ہیں یہاں پر دہی جو کہ ہم نے آدھا کپ دہی دی ہے دہی کو ڈال کر اچھے سے مکس کریں گے کوشش کریں کہ دہی کھٹا نہ ہو اور یہاں پر ڈال دیں گے ایک بڑا ٹرماتا جس کو ہم نے یہاں پر رفلی کٹ کر لیا ہے یہ بھی ڈال دیں گے اب یہاں پر دیکھیں دہی نے کافی پانی چھوڑ دیا ہے تو اسے دہی کے ساتھ پکنے دیں گے قریب اس کو پکنے میں لیں گے دس منٹ گیس نا فلائم یہاں پر میڈیم ٹو لوہی رکھیں کیمہ بھی یہاں پر کپ ہوتا رہے ہیں اور رکھنے کے بعد آپ اسے بیچ بیچ میں چیک کر دی رہے ہیں یہاں پر لیا ہے ہم نے دو بڑے آلو جس کو یہاں پر ہم نے چھوٹے ٹوکر میں کٹ کر لیا ہے آپ اپنی پسند سے تین اچھا ہوئے آلو بھی لے سکتے ہیں میڈیم سائز کے یافک جتنے آپ کو ڈالنے ہو دس منٹ تک میڈیم ٹو فلائم پر پکایا تھا اس کو یہاں پر دیکھیں کہ اس کا فلائم ہائی کریں گے اور یہاں پر اب اس کا ہم پھونیں گے پانی اس کو خوش کریں گے تو دیکھیں یہاں پر بھونتے میں ہی اس میں ڈال لیں گے ہم مسالہ جو ہم نے تیار کر کے رکھا تھا بہت ہی بہتر ہے کہ یہ مسالہ جو بھی طول ڈیفرینڈ بناتا ہے اور مسالہ ڈالتے ہی آپ دیکھیں گے اس کی رغمت کتنی اچھی ہو چکی ہے اور پانی بھی کافی حد تا خوش خوش ہو چکا ہے تو اب اس میں ڈال لیں گے پانی نہیں ڈالنا ہے آلو کو ایسے ہاتھ سے نکال کر ڈال لیں یہاں پر آلو کو بھی کچھ دیر تک اس کے ساتھ اے سے دو منہ تک بھونیں گے بہت ہی لذیذ خوش گوداری ریسیپی بن کر تیار ہوتی ہے عمومن سب کے گھروں میں بنا جاتی ہے لیکن جب آپ اس طریقے سے اس کو بنائیں گے تو دیکھیں گے جو آپ ڈیلی بناتے ہیں اسے بہت ہی زیادہ اچھے بنی ہے آلو کو کچھ دیر تک ہم نے اس کے ساتھ ڈھون لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم پانی تو یہاں پر ہم ڈیڑھ کپ گرم پانی ڈالیں گے آپ اس میں گرم پانی ڈالیں تھلڈا پانی نہ ڈالیں تو یہاں پر چھوٹے 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 اوبالہ ہمیں لگیں یہاں پر گیس کا فلم اوبالہ نیکے بعد میڈیم تو لو کر دیں گے اور اسے پکنے دیں گے جب تک کہ آلو گل نہیں جاتے کہ آلو مپکنے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے چھوٹے گڑوں میں کٹ آم ہوا ہے تو یہاں پر 8-10 منٹ آپ مان کر چلیں 10-12 منٹ ہو گئے ہیں میڈیم کلو فلم پر پکتے ہوئے اور یہاں پر ہم نے آلو کو چیک کیا ہے آلو پورے طریقے سے گل چکے ہیں آلو پورے طریقے سے گل چکے ہیں اب یہاں پر ڈالیں گے 1 ڈیبر سپون کسوری میتھی بہت ہی زبردہ سے اس سے فلیور آتا ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک بار ڈال کر دیکھیں بڑا ہی زبردہ دو ہری میٹھ جو ہم نے اس طریقے سے کٹ کر لی ہیں بہت زیادہ باریک نہیں کی ہیں یہ ڈال دیں گے اور یہاں پر ہم نے لیا ہے ہر دھنیا خوب سارا لیا ہے قریب آردہ کپ کے برابر اس کو بھی ڈال دیں گے اس کو مکس کریں گے تھوڑا سا جولین کٹ ادھرک بھی ڈال دیں گے اور یہاں پر اس کو کور کر کے گیس میں بن کر دیں گے اور دو منٹ بعد آپ کو دکھائیں گے دو منٹ بعد بہت ہی خوشبودار ٹیسٹی آلو کی مبن کر دیا ہے جو آپ ہمیشہ اپنے گھر میں بناتے ہوں گے پر کبھی کیا آپ نے اس طریقے سے بنایا ہے نہیں بنایا تو اب کے بارے اسے ضرور ٹرائے کر دیکھیں اتنی ٹیسٹی ریسیپی ہے کہ یہ ٹیسٹی ریسیپی آپ کو خود بہت زیادہ پسند آئے گی اور دوسروں کے تو کہنے ہی کیا تو یہ روٹی چھپاتی کے ساتھ کھائیں یا پھر ایسے ہی آپ جس کے ساتھ بھی کھائیں ضرور ٹرائے کریں بہت ہی آسانی سے بننے والی ایک ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ضرور ٹرائے کریں اپنا فیڈبیک دیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اپنا بہت سا خیال لکھیں اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں ہم سے اسی طریقے جو جائے ہیں اللہ حافظ